یہ میرا مال ہے ایک نامور دولتمند سیاستدان کے چار بچے تھے دو بیٹے اور دو بیٹیاں وہ ان کی ہر ضروری اور غیر ضروری خواہش پوری کرتا اس نے ایک پانچ منزلہ امارت بنائی اور ہر منزل پہ ایک خوبصورت آسائشوں سے بھرپور فلیٹ بنایا پڑھائی مکمل ہونے پہ باپ نے بچوں کی شادیاں کی اور ہر ایک کے فلیٹ کو خوب سجا دیا اپنی بیوی اور اپنے لیے نچلا فلیٹ رکھا ساٹھ سال کی عمر میں وہ ریٹائر ہوا اور کچھ ہی دیر بعد اس کی بیوی اسے تنہا چھوڑ کے دنیا سے چلی گئی اسے امید تھی کہ بچے اس کا دل بہلائیں گے مگر تین ماہ میں کوئی بھی بچہ یا ان کے گھر والے اس سے ملنے نہ آئے صرف اس کے چھوٹے بیٹی کی بیوی کو اس پہ ترس آتا اور وہ سسر کا خیال رکھا کرتی دل برداشتہ ہو کے بڑے میاں اپنی چھوٹی بہن سے ملنے گئے جس سے انہیں خصوصی لگاؤ تھا بھائی کی دل بیٹی دیہان سے سن کے بہن بولی قصور آپ کا ہے بھائی جان آپ نے ہمیشہ بچوں کو دیا مگر کبھی دینا نہیں سکھایا آپ نے کبھی والدین کے حقوق نہیں سکھائے آپ نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہیں نہیں سنائی والدین کی رضا میں خدا کی رضا ہے اور والدین کی نافرمانی میں خدا کی نافرمانی ہے اور نہ ہی آپ نے بچوں کو یاد دلایا کہ خدا ہر گناہ ماف کر دے گا ماں سوہ جابر حکمران نافرمان اولاد یا رشتے توڑنے والے کو ان تینوں کے لئے دنیا میں ہی سزا ہے سیاستدان غور سے بہن کی باتیں سنتا رہا اور آخر میں سہمت ہو کے اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا اس نے وہی رہائش پذیر رہنے کا فیصلہ کیا جب تک اس کے بچے مافی مانگنے نہ آ جائیں مگر دیکھتے دیکھتے تین ماں گزر گئے اور کسی بچے نے رابطہ نہ کیا باپ نے تیش میں آ کے فیصلہ کیا سال کے اس وقت وہ ہر بار ایک ہفتہ چھٹی کے لئے جاتے ہیں میں اسی ہفتے اپنی پچھلی غلطیوں کو درست کروں گا کچھ ملازم کو لے کے وہ بچوں کے فلیٹ پہنچا اور تمام سمان وہاں سے اٹھوا لیا اور بلڈنگ کو گودام بنا کے برائے فروخت کا بورڈ لگا دیا یہ سب کر کے وہ مسجد میں رہائش پذیر ہو گیا اور کسرت سے قرآن کی تلاوت کرتا جب بچے اپنے خاندانوں کے ساتھ سیر سے لوٹے وہ خالی امارت اور برائے فروخت کا بورڈ دیکھ کے حقہ بقہ رہ گئے کچھ رونے لگے اور کچھ تو بہوش ہی ہو گئے اور پھر انہیں باپ کی یاد آئی اور جو اس نے زندگی مہیا کی تھی اور اپنی غفلت کا احساس ہوا وہ فوری پھپو کے گھر پہنچے اور باپ سے گڑ گڑا گڑ گڑا کے معافی مانگی لیکن باپ نے سب سے لا تعلقی اختیار کرتے ہوئے کہا یہ میرا مال تھا جو میں نے واپس لے لیا ہے اب تم سب کو اپنی محنت خود سے کرنی ہوگی میری بقایہ زندگی کا مقصد صرف عبادت کرنا اور اپنے گناہوں کے لئے معافی مانگنا ہے دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھ پہ رحم فرمائے گا اس لمحے چھوٹے بیٹی کی بیوی کی آنکھیں نم ہوئیں اور اس نے سب بچوں کو احساس دلایا کہ ان کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے مگر پھر بھی اس نے سسر سے سب کو ایک موقع دینے کی التجا کی چھوٹی بہو کی نیک دلی اور اچھے سلوک کی بنا پہ باپ نے سب کو ماف کر دیا اور سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد دلائی دنیا کی زندگی پھلک جھپکنے کے برابر ہے اور دنیا کی زندگی کی بہترین نیمتوں میں سے ایک متقی اور نیک عورت کا ساتھ ہے باپ نے سب کے گھر کا سمان واپس پہنچوایا اور سب بچے مل کے باپ کا خیال تاہیات رکھنے لگے وقضا ربک ان لا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما اوکلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانی صغیرا وقل رب ارحمهما